بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت بتا رہی ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے چار ہزار نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور چار ہزار خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور اس کے چار ہزار درجات بلند فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے چھہتر ہزار نیکیوں کا ثواب چھہتر ہزار گناہ معاف اور چھہتر ہزار درجات کی بلندی سبحان اللہ میرے رب کریم کی عطا کے کیا کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے جو کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے پھر اس میں کسی اور شیئر کی گھنجائش نہیں رہتی نا ضرورت جو رفعات، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں اس میں جلال ہے اسی میں جمال اسی میں قدرت اسی میں عزت منزلت بھی عوت بھی بسم اللہ کی بے کے نکتے کی برکت سے فیض کے چشمیں اگلا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی نوری ہو یا ناری اس سے فیضیاب ہوتی ہیں جب بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے اللہ نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفاہ ہوگی اور جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی سبحان اللہ ایک بسم اللہ پڑھنے کی اتنے فائدہ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کریں یعنی اللہ کے نام سے شروع کیا کریں اس سے برکت بھی ہوگی کام بھی اچھا ہوگا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ